جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست خرید سے ہوں گے دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ جو روابط کے جو ذرائع ہیں اور جو ذرائع کمیونیکیشن ہیں وہ بدلتے چلے جا رہے ہیں کسی دور میں جب ہم نے کسی کو کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تھا تو ہم خط لکھا کرتے تھے پھر فون آیا پھر ایمیل آئی اور اب ووٹس ایپ ویڈیو کالز اور پتہ نہیں کیا کچھ اس وقت جو ہے وہ ایجاد ہو چکا ہے اور بہت سارے شاید ایسے بھی ذرائع ہوں جس کا ابھی تک ہمیں نہیں بتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن کے بدلتے ہوئے جو ذرائع ہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اندازے گفتگو کو بدلا ہے یقیناً ابھی پوری طرح سے ہم جو ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اب جو وقت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ اب میسیجنگ اور کمیونیکیشن ہو رہی ہے ہمیں اپنے تمام کے تمام میسیجز اور اپنی تمام کی تمام جو باتیں ہیں اس کو ایفیکٹیو بنانے کے لیے اس کو تھوڑا سا پری سائز کرنا پڑے گا اور پری سائز میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ کسی کے ساتھ رابطہ کریں خاص طور پر جس بندے کے ساتھ آپ کا پہلی بار جو ہے وہ رابطہ ہو رہا ہے اس کو ہمیشہ اپنا ایک پری سائز انٹروڈکشن کے ساتھ اپنا ایک مکمل میسیج بھیجوائیے تاکہ اگلا بندہ آپ کی بات کو سمجھ سکے اور اس کو پتہ لگ سکے کہ آپ اگلے بندے کے ساتھ رابطہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اور جو دوسرا آدمی ہے جس کے ساتھ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پاس بھی یہ آپشن ہوگی اور وہ یقیناً آپ کی بات کا مکمل جواب دینے کی پوری کوشش لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں ابھی بھی مور دن ففٹی پرسنٹ اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ رائی نہیں ہوگی کہ پچاس فیصد سے زیادہ لوگوں کو ابھی بھی میسیجنگ جو ہے وہ نہیں کرنی آتی ہمیں کسی کے ساتھ جس بندے سے آپ پہلی بار رابطہ کر رہے ہیں ہمیں ان سے بات نہیں کرنی آتی اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ ہمارا ایک اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے ہمیں ہزاروں کی تعداد میں میسیجز محصول ہوتے ہیں دفرنٹ معاملات سے کیونکہ ہم سیونگ پر بات کرتے ہیں انویسپنٹ پر بات کرتے ہیں سوشل ایشیوز پر بات کرتے ہیں پولیٹیکل ایشیوز پر بات کرتے ہیں تو ہمیں مور دن ففٹی پرسنٹ جو میسیجز محصول ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ پہلا میسیج آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے سلام اور پھر اس کے بعد اگر فرض کریں کہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو بعد میں میسیج آتا ہے جی کہ آپ تو سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں خیر وہ ایک بات آئی گئی ہو جاتی ہے پھر اگر ہم اس کو کہتے ہیں جی والیکم سلام اور ریزن فر کانٹیکٹ تو پھر بھی آگے سے جو جواب آتا ہے وہ دوسرا جواب یہ آتا ہے جی والیکم سلام کیا حال آپ کا تو یہ جو ایک سلسلہ ہے کمیونیکیشن کا خاص طور پر جس طرح آپ کسی سے پہلی بار رابطہ کر رہے ہیں یہ انتہائی انپروفیشنل ہے اور اس کا نقصان سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی بندے کی بہت ضرورت ہو اور آپ اگلے بندے سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہو لیکن محض آپ کے طریقے کار بہتر نہ ہونے کی وجہ سے آپ اگلے بندے سے رابطہ نہ کر پائیں تو گزارش یہ ہے کہ جو جدید ذرائع ہیں ان کو استعمال کیجئے لیکن جو آپ کا کمیونیکیشن کا سب سے پرانا طریقہ ہے جس کو ہم لوگ خط کہتے تھے اس کو ہمیں ایڈاپٹ کرنا ہوگا خط میں ہم کیا کرتے تھے کہ خط جب ہم کسی کو لکھتے تھے سب سے پہلے اس کی خیریہ تھوڑی بہت پھر اس کے بعد اپنا پورا مدہ بیان کرتے تھے تاکہ جس وقت اگلے بندے کے پاس وہ خط پہنچے تو ایک ہی جو گو ہے اس کے اندر اس کو پتہ لگ جائے کہ آپ اگلے بندے کو کیا کہنا چاہتے ہیں لہٰذا طریقہ جو ہے وہ ہمیں جدید ایڈاپٹ کرنا ہوگا لیکن جو 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 وے آف رائٹنگ ہے جو وے آف سینڈنگ دا میسیج ہے اس کو ہمیں اسی طرح سے ایڈاپٹ کرنا ہوگا اور ایک ہی میسیج لکھئے اور اس میں آپ بیان کیجئے کہ آپ کون ہیں آپ کیوں رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا کسی بھی بندے کے ساتھ جو انفرمیشن ہے وہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں یقین کیجئے کہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو نہ صرف کہ آپ جدید جو ذرائع ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے بلکہ لوگوں کے ساتھ جو آپ کی کمیونیکیشن ہے وہ بھی سٹرانگ ہوگی اور آپ اگر کسی کے ساتھ پرسنل یا بزنس ریلیشنز جو ہیں وہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی یقیناً آپ کو کامیابی حاصل ہوگی امید کی جا سکتی ہے کہ اس ویڈیو کے بعد جو بھی میسیجز آپ کریں گے کسی کو بھی کریں گے اس میں آپ پورا مدہ بیان کریں گے تاکہ اسے آپ اپنا وقت بھی بچائیے اور اگلے بندے کا بھی وقت بچائیے اللہ حافظ